اس پر بھی بہت تعجب ہے کہ پرویز خٹک کوئی ذمہ داری دی گئی ہے ذمہ پرویز خٹک سب ناپسند کرتے ہیں بران خان کو ان کو بزیر بزارت حالہ نہیں دی گئی تو ان کے دل میں غصہ ہے اور وہ دیکھئے خاموش ہو جاتے ہیں بات ہی نہیں کرتے اس پر بھی مجھے تعجب ہے اور روگ ہو سکتے تھے پارٹی میں مسلم جانگیر ترین ہو سکتے تھے مسلم ایسے سرسری میرے ذہن میں آیا اور لوگیں جو بات کرنا کا سلیکہ جانتے ہیں تو پرویز خٹک جوڑ توڑ کے آدمی ضرور ہیں لیکن ایک آدمی ناخوش ہے پہلے ہی اور دل میں اس کے بچہ اور ہے تو کیسے کر سکتا ہے بیسے میرا یہ خیال ہے آج جو بدلہ ہوا لہجہ ہے نون لیگ کا نواز شریف لگتا ہے کافی پریویل کر گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف بھی شریک ہوں گے تو یہ ایک بڑی گیم ہے یہ چھوٹی سی گیم نہیں ہے تھبکی ہے کہاں سے میں نہیں کہہ سکتا پی ٹی آئی کے سرکل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انڈیا سے بھی ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان مستاقم ہو چین کے ساتھ اس کے تعلقات مستاقم ہو بھارت کی تھانے داری نو یہ ان کا کہنا ہے اور افغانستان میں ہماری مرضی پہ چلیں اور کشمیر پہ خاموشی اقتیار کر لیں کشمیر پہ ویسے تیر کوئی مارن نہیں ہے تقریر کی ہے نا بڑی اچھی تقریر کی سب نے اس کی داد دی مگر پریکٹیکل ہی کیا کیا ہے سفارتی مہم کو اس طریقی تو نہیں چلائی جیسے چلانی تھی دیکھئے خلا تھا تحریکن صاحب کو مسئلہ یہ تحریکن صاحب جو ہے نا یہ پی ٹی آئی بھٹو کی پارٹی کی طرح ہے یعنی جو دوسرے لوگ ہیں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور زندہ رہیں تو سر جھکا کے زندہ رہیں جی ہے تو سر جھکا کے جیئے ہمارا اختیار ہے ہمیں اختیار ملا اب یہ سے خلا پیدا ہوا کام تو کوئی کیا نہیں کیا پٹواری بہتر ہوئے کیا پولیس بہتر ہوئی کیا بی آر کی تشکیل نہ ہوئی کیا مہنگائی کم ہونا تو بہت دور کی بات ہے کس تیزی کے ساتھ بڑی بے روزگار بڑی جابز گئیں یہ جو خلا پیدا ہوا اس کو کسی نے پر کرنا تھا وہ جیلوں میں تھے نماز شریف بھی زرداری بھی اور اپنی مصیبتوں میں پسو بہتے ہیں مقدمات اس خلا کو کسی نے پر کرنا تھا وہ ایک شروع پولیٹیشن ہے وہ سمجھتا ہے لوگ اس کے پاس اپنے کمیٹڈ ہیں پیچھے نماز شریف کھڑا ہوا ہے تاجر ناراض ہیں تاجروں نے کبھی ٹیکس دیا نہیں تیس سال ہو گیا اب لینا تھا ٹیکس تو اس کا ایک طریقہ ہے کوئی کام کرے جولی ہوتا ہے رفتر رفتر میڈیا کے ساتھ یہ کیا کہ آپ مجھے اس آدمی کا نام بتا دیں میں دو کافی دیں کوئی آدمی ہے جس کو گالی نہ دی ہو یعنی جس آدمی نے حمایت بھی کی میں نام لے سکتا ہوں کہ جو لوگ ڈٹ کے حمایت کرتے ہیں وہ بھی اگر کہیں اختلاف کرتے ہیں ساری سوسائٹی کو ناراض کیا ہر ایک کو جب موقع ملتا ہے وہ اپنا غصہ نکلتا ہے تو مذاکرات کی یہ پیشکش نہیں کرنی چاہیے تھی اس کی بجائے خاموشی کے ساتھ بات چیت کی جاتی مذاکرات کی پیشکش نہیں کرنی چاہیے تھی